دنیا میں آپ نے کئی سیریل کلرز کے بارے میں سنا ہوگا ان سے جڑے قصے ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے بھی ہوش اڑ جائے آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی ماملے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں لیکن یہ سیریل کلر کوئی پرش نہیں بلکہ ایک مہیلہ ہے پنجاب کی ایک مہیلہ جس نے چھ سال میں سترہ بار شادی کی اور سبھی سترہ پتیوں کو مار ڈالا اس مہیلہ کا نام لالاوان تھا پنجاب کے بٹنڈا کے رہنے والے لالاوان کی پہلی شادی کافی کم عمر محض چودہ سال میں ہو گئی تھی لالاوان اپنے پتی کے ساتھ اکیلی رہتی تھی شروع کے تین چار مہینے سب صحیح رہا لیکن اچانک وہ اپنے پتی سے بور ہونے لگی اس کا دل کسی اور پر آ گیا تھا شادی کو چھ مہینے کے بعد ہیح لالا وان کے پتی کی موت کی خبر پورے گاو میں پھیل گئی سب یہ جان کر دکھی تھے کہ وہ کم عمر میں ودھوا ہو گئی لیکن لیکن وہ خوش تھی لیکن لالا وان کو کوئی گم نہیں تھا لالا وان نے خود ہی اپنے پتی کو زہر دے کر مار دیا تھا اپنے پتی کی مرتیوں کے کچھ مہینے بعد اس نے دوسری شادی کی اور اس گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں جا کر رہنے لگی اس کے کچھ مہینے بعد اس نے اپنے دوسرے پتی کی بھی ہتیا کر دی اس طرح اس نے سترہ شادیاں کی اور ہر پتی کو شادی کے کچھ مہینوں بعد کھانے میں زہر دے کر مار دیتی تھی لالا وان اپنے پتی کی ہتیا کے بعد ترنت اس کا دہہ سنسکار کر دیتی تھی یہی سلسلہ چلتا رہا اور جس سے بھی اس کی شادی ہوتی اس کا وہ پتی چھ مہینے میں مر جاتا لوگ اسے کنڈلی دوش کہتے ہیں گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ کنڈلی میں دوش کے کارن اس کی شادی ٹک نہیں پا رہی بیگ سال کی عمر تک لالا سولہ بار ودھوا ہو چکی تھی پھر اس نے ستندر اوین شادی کی لیکن پولیس کو اس پر شک تھا کہ اس کے ہر پتی کی موت اتنی جلدی کیسے ہو رہی ہے حالکہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا ایسے میں پولیس نے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی پولیس نے اس کے سترہویں پتی کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن لالا نے اسے بھی مار ڈالا اس بار پولیس ایکشن میں تھی اور جب وہ داہ سنسکار کے لیے پتی کو لے جانے لگی اور ثبوت مٹانے لگی اس سے پہلے ہی پولیس نے شو کو ضبط کر لیا اور لالا ون کو گرفتار کر لیا جانچ سے پتا چلا کہ لالا کے سترہویں پتی کی موت زہر سے ہوئی تھی پولیس حراست میں لالا نے اپنا گناہ قبول کر لیا موسیقا موسیقی